اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارے ٹاپک ہے وہ ہے ڈی اے ایز ہیریٹیری مٹیریل کی جو ڈی اے وہ ایک ہیریٹیری مٹیریل ہے ایک وراثتی مادہ ہے تو جو ڈی اے اسے ہم کہتے ہیں ڈی اوکسی کو والدین سے بچوں کی طرف منتقل کرتا ہے اس کا یہ رسپنسی بل ہوتا ہے تو ہم نے کہا جو ڈی اے نے ہوتا ہے وہ کریکٹرز کو والدین سے بچوں کی طرف منتقل کرتا ہے تو اس کا کیسے پتہ لگا کہ ڈی اے نہیں ہے جو کہ کریکٹرز کو والدین سے بچوں کی طرف منتقل کرتا ہے کیا ایسا ہے کہ جو سائنٹسٹ ہے انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جو کریکٹرز کا منتقل کرنے کا جو ذمہ دار ہے وہ ڈی اے اور جب وہ صبح اٹھے تو انہوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی کہ جو کریکٹرز کو منتقل کرتا ہے ٹرانسفر کرتا ہے اس کا نام میں ڈی اے نہیں ایسا بالکل نہیں کیوں کیوں کہ سائنٹسٹ باقیدہ ایکسپریمنٹ کرتے ہیں اور ڈی اے کے معاملے میں بھی انہوں نے ایکسپریمنٹ کنڈیکٹ کیا ہے سب سے پہلا جو ایکسپریمنٹ کنڈیکٹ کیا گیا اس کا نام میں گریفت ایکسپریمنٹ گریفت کیا ہے ایک سائنٹسٹ کا نام ہے اس نے ایکسپریمنٹ کنڈیکٹ کیا اور اس نے جو ایکسپریمنٹ کنڈیکٹ کیا گریفت نے اس نے ایک بیکٹیریا کا یوز کیا اس بیکٹیریا کا نام تھا سٹرپٹو کوکس نیمونہ اب جو سٹرپٹو کوکس نیمونہ یہ وہ نمونیا ڈیزیز کا سبب بنتا ہے میلز لنگ ڈیزیز نمونیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو لنگز ہوتے ہیں ان کے اندر پورس بن جاتے ہیں اور لنگز کے اندر فیل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس نیمونیا کا جو ذمہ دار ہوتا ہے بیکٹیریا اس کے نام ہے سٹرپٹو کوکس نیمونہ اب تو یہ بیکٹیریا تھا جس کو گریفت نے ایکسپریمنٹ کے طور پر استعمال کیا اس کی دو ٹائپس ایٹا ایس ٹائپ مینز سمودھ ٹائپ جو کہا تھا ویرولینڈ تھا مینز ڈیزیز کوز کرتا تھا تو یہ ایکسپ کا بدماش بیکٹیریا ہے جو کہ آگے ڈیزیز ٹرانسفر کرتا ہے بیماریاں پھلاتا ہے جبکہ جو دوسرا جو بیکٹیریاں ہوئے آر ٹائپ مینز رف ٹائپ بیکٹیریاں جو کہ نان ویرولینڈ ہے مینز وہ ڈیزیز کاوز نہیں کرتے تو ایکسپ یہ شریف بیکٹیریاں ہیں جو کہ بیماریاں کاوز نہیں کرتے بیکٹیریاں کو سمودھ ٹائپ کو اس ٹائپ کو ہم نے سمودھ چکا کیونکہ اس نے ایک کیپسول موجود ہوتا ہے تو بیکاز اپ کیپسول ہم اس بیکٹیریاں کو سمودھ ٹائپ مینز ڈیزیز ٹائپ بیکٹیریاں کہتے ہیں تو سب سے پہلے لیونگ آر ٹائپ بیکٹیریاں کا ایک مکسٹر بنایا گیا اس کو ایک انجیکشن کی فرم میں ایک ماوس ایک چھوڑے کے اندر داخل کیا گیا اب جو آر ٹائپ ہے وہ نان ویرولینڈ ہے وہ ڈیزیز کاوز نہیں کرتا جب آر ٹائپ بیکٹیریاں جو کہ نان ویرولینڈ ہیں جو کہ ڈیزیز کاوز نہیں کرتے جب ان کا مکسٹر بنایا گیا پھر ان کو ماوس کے اندر انجیکٹ کیا گیا تو پھر کیا ہوا کو ماوس آلائیو رہا ہے ماوس آلائیو کیوں کہ جو آر ٹائپ بیکٹیریاں ہیں وہ نان ویرولینڈ ہیں وہ ڈیزیز کاوز نہیں کرتے اب جو دوسرا مکسٹر بنایا گیا وہ لیونگ ایس ٹائپ بیکٹیریاں کا مکسٹر بنایا گیا اور اس کو انجیکشن کی فرم میں ماوس کے اندر انجیکٹ کیا گیا داخل کیا گیا اب کیا ہوا جو ماوس تھا وہ مر گیا کیوں کیونکہ جو ایس ٹائپ بیکٹیریاں تھے وہ ویرولینڈ تھے وہ ڈیزیز کاوز کرتے تھے جب ان کا نکچر بنایا گیا اور ان کو ماوس کے اندر داخل کرائیا گیا تو جو ماوس تھا اس کے ماوس کے اندر نیمونیا کی بیماری پیدا ہوئی اس کے لینڈز ڈسٹریب ہو گئے اور وہ اس لینڈز کے کام نہ کرنے کے وجہ سے وہ مر گیا تو یہ تھا ایس ٹائپ اب کیسے میں میں کیا کیا گیا کیا ہیٹ کیلڈ ایس ٹائپ بیکٹیریاں جو کہ ویرولینڈ تھے جو کہ ڈیزیز کاوز کرتے تھے ان کو ہیٹ دے کر کل کر دیا گیا پھر ان کا مکشب نہ گیا پھر ماوس کے اندر داخل کیا گیا جب ماوس کے اندر داخل کیا گیا تو جو ماوس تھا وہ آلائیو رہا زندہ رہا کیونکہ جو ایس ٹائپ بیکٹیریاں تھے ان کو ہیٹ دے کر کل کر دیا اس وجہ سے اس نے ماوس کے اندر ڈیزیز کاوز نہیں کی اور وہ زندہ رہا اب انٹرسٹنگ بات کہ جب جب لیوینڈ آرٹائی بیکٹیریاں جو کہ ڈیزیز کاوز ہی کرتے ہیں اور ڈیٹ ایس ٹائپ بیکٹیریاں جو کہ مردہ ایس ٹائپ بیکٹیریاں ہیں جن کو ہم نے ہیٹ دے کر کل کر دیا جب ان دونوں کا مکشب بنائے گیا آرٹائی بیکٹیریاں اور ڈیٹ ایس ٹائپ بیکٹیریاں ان کا مکشب بنائے گیا جب ان کو ماؤس کے اندر داخل کرایا گیا تو اب کیا ہوا جو ماؤس تھا ہیران کن طور پر وہ مر گیا اب سوال پر دھوٹا ہے کہ ایک تو تھا لیوینڈ آرٹائی بیکٹیریاں جو کہ ڈیزیز کاوز ہی نہیں کرتا تھا اور اگلا جو موجود تھا وہ تھا ایس ٹائپ ڈیڈ مرا ہوا تھا اس کو ہم نے ہیٹ دے کر کل کر دیا جب ہم نے ہیٹ کلڈ ایس ٹائپ کو ماؤس کے اندر داخل کرایا تو وہ زندہ رہا تو یہاں پر بھی ڈیڈ ایس ٹائپ موجود ہے جو کہ ڈیزیز کاوز نہیں کرتے اور ڈیوینڈ آرٹائی موجود ہے جو کہ ڈیزیز کاوز نہیں کرتے جب ان کا مکشب بنائے گیا اب ان کو اس ماؤس کے اندر انجکٹ کیا گیا تو وہ چھوڑا تھا مر گیا اب یہ سائنٹس کے لیے ہیران کن بات تھی جب سائنٹس نے اس مرے ہوئے چوہے کے بلڈ کو ٹیسٹ کیا تو اس کے اندر پہت سے زندہ ایس ٹائپ بیکٹیریا میر ویرو لیند بیکٹیریا میر ایسے بیکٹیریا جو کہ ڈیزیز کاوز کرتے ہیں وہ موجود ہیں اب کس طرح اگر میں آپ کو سمجھانے کی کنش کروں موسیقی 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 روز اس ماؤس کے بلڈ کو ٹیس کیا گیا تو اس کے بلڈ کے حضر بہت سے اس ٹائپ بے بے موجود تھے اور یہ کیا تھا لیونگ تھا ابھی کیسے ہو گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بلکریہ ہوتے ہیں ان کے اندر ڈین اے موجود تھا یہ ڈین اے موجود تھا یہ اس ٹائپ جو ڈیڈ تھے جن کو ہم نے ہیر تکے کل کر دیا ان کے اندر ڈین اے موجود تھا اب یہ ڈین اے تھا یہ بہاں نکلا اب جیسے اے ٹائپ کا اپنا ایک ٹائپ دی نے موجود تھا اور ایک دنس ٹائپ اس کے اندر داخل ہو گیا جنبات داکھیل ہو گیا ایس ٹائپ کا incorporate ہو گیا اس کے اوپر آر ٹائپ کے اس نے ایس پر دュہ کے اوپر جب وہ ڈی اینے اس ٹائپ کو داخل ہوتا ہے تو آر ٹائپ کے ڈی اینے کو چیند کر دیتا ہے اس کے کریکٹر کو تبدیل کر دیتا ہے اور اس کو اپنے جیسا بنا دیتا ہے جیسے کہ ایک بچہ ہوتا ہے اگر اس کی صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ ہو تو وہ ایسا بن جاتا ہے اگر برے لوگوں کے ساتھ ہو تو وہ برے بن جاتا ہے تو اسی طرح جب آر ٹائپ کے اندر جو شریف تھا اس کے جب بدماش بکٹریا جو کہ اس ٹائپ تھا اس کا دی اینے داخل ہوا تو اس نے آر ٹائپ کے بکٹریا کے دی اینے کو چیند کر دیا اس نے کریکٹرز کو چیند کر دیا اور اس کو اپنے جیسا بنہ دیا اب پھر دی اینے ملٹیپلائی کیا ہوا جو دی اینے تھا پھر آرنے کا اس ٹائپ میں کنورٹ ہو گیا جب اس ٹائپ پہ کنورٹ ہو گیا تو اس ٹائپ بکٹریا کیا ہے وہ ڈیزیز کاؤزر کرتے ہیں for example یہاں مجھے پکھنے کے لئے فی haba کے لئے رکھ Personal change and convert into a star bacteria پھر وہ اس کو s-type bacteria اندر convert کر دیتا ہے تو ہمیں پتا چلا کہ جو چیز s-type جو ڈیٹ بکٹریا تھے یہاں سے کونس چیز نکلی وہ ڈی اے نے نکلا وہ کہاں گیا r-type bacteria کے اندر گیا جب r-type bacteria کے اندر وہ ڈین ہے گیا تو اس نے r-type bacteria کو s-type bacteria کے اندر convert کر دیا تو اس پروسس کو ہم کہتے ہیں ٹرانس فارمیشن تو یہ تھا ایک طریقہ جسے ہمیں پتہ دلا کہ ڈی اے نہیں ہوتا ہے جو کہ کریکٹرز کو والدین سے بچوں کی طرف منتقل کرتا ہے تو اس کو ٹس کرنے کے لیے چوہوں کو ماؤس کو استعمال کیا گیا تو یہ کربانی کے بکرے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں کہ ہر دن تھاؤزنڈ جو ماؤس ہوتے ہیں وہ ایکسپریمنٹ کے طور پر مر جاتے ہیں تو یہ ماؤس ہوتے ہیں جو کہ ایکسپریمنٹ پر یہ استعمال کی جاتے ہیں تو ایک یہ تھا اب یہ دوسرا ایکسپریمنٹ تھا وہ تھا ہارشی اینڈ چین ایسپریمنٹ اب انہوں نے جو ایکسپریمنٹ کیا ان کے لیے جو مٹیریل رکوائیڈ تھا وہ کون سا تھا ایک تھا وایلس ایک ایسا وایلس تھا جو کہ بیکٹریہ کو کل کر دیتا تھا بیکٹریہ کو انگلپ کر دیتا تھا تو ان کو ہم کہتے ہیں بیکٹریو فیج وایلس اب ایک ہوگی بات یہ آپ کو بیگام دادیے بیکٹریو فیج وایلس ایک مٹیریل یہ ہمیں ضرورت تھی دوسرا ایکولائی بیکٹریہ یہ بھی ہمیں اس ایکسپریمنٹ میں چاہیے اور تیسری چیزیں وہ ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوک کہ ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوک مینز کہ ایسے ایلیمنٹ جو کہ ریڈیو ایکٹیو میز روشنی کو شوہاں کو ریڈی ایشن کو ایمیٹ کرتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوک اب یہاں پر دو آئیسوٹوک استعمال کیے گئے ایلیمنٹ ایس 35 اینڈ پی 32 میز سلفر اور فاسورس سلفر کا جو میر سے 35 اور جو فاسورس کا میر سے وہ 32 اگر ہم کہیں کہ جو نارمل سلفر ہوتا ہے تو اس کا جو ہوتا ہے بتیس 32 میرس ہوتا ہے جو نارمل فاسورس ہوتا ہے جو میرس ہوتا ہے 31 اب یہ جو نارمل موجود ہیں جو میرس 32 اور 31 ہے یہ نارمل ایلیمنٹ سے یہ ریڈی ایشن کو ایمیٹ نہیں کرتے تو ان کو ریڈیو ایکٹیو بنانے کے لیے تیکنیک استعمال کیا جاتی ہے تاکہ وہ ریڈیو ایکٹیو بن سکے جب وہ ریڈیو ایکٹیو بن جاتے ہیں تیکنیک استعمال کرتے ہوئے تو ان کا جو سلفر ہے سلفر کے جو میرس بن جاتا ہے 35 اور جو فاسورس ہوتا ہے اس کا 32 تو اس کی جو ڈیٹیل ہے آپ کی کمیسٹری میں موجود ہے کہ کس طرح سے نارمل جو سلفر اور فاسورس کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں انہوں کس طرح ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کے اندر کنیورٹ کر دی جاتا ہے تو اگر مجھو ٹائم بلا تو میں آپ یہ ٹیکنیک بھی ضرور بتاؤں گا اب یہ تین چیزیں شامل تھی ایکسپیرمنٹ کرنے کے لئے تین چیزیں ضرورت تھی کون کون سی ایک بیکٹریو فیج وائرس نمبر ٹو ایکولائی بیکٹریہ نمبر ٹری ریڈیو ایکٹیو آئیسو ٹاپ اب ہم ایکسپیرمنٹ شروع کرتے ہیں اب سوال پر دعوتا ہے کہ ہم نے سلفر اور فاسورس کو ہی کیوں ایکسپیرمنٹ کنٹیکٹ کرنے کے لئے سوال کیا ہم نے اس لئے کیا کہ جو سلفر ہم نے اس لئے استعمال کیا کیونکہ جو سلفر ہوتا ہے وہ پروٹین کوٹ کے اندر موجود ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ بڑا رہا ہے کہ جو بیکٹریو فیج کی کوٹ ہے یہ پروٹین سے ملکہ بنا ہوا ہے جب یہ پروٹین سے ملا ہوا ہے تو پروٹین کے اندر سلفر موجود ہے اس لئے ہم نے سلفر کو استعمال کیا اور فاسورس کو ہم نے اس لئے استعمال کیا کہ مجھے فاسورس ہوتا ہے وہ ڈین اے کے اندر موجود ہوتا ہے اس لئے ہم نے سلف پر اور فاسفورس کو ایکسپریمنٹ کنڈیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا بجائی نیٹروجن کاربن کے اب اب ہم ایکسپریمنٹ کنڈیکٹ کر رہے ہیں تو یہ ایسا ہے یہ بھی سائٹ تو یہ دیکھیں آپ کو بیکٹریال سیل در آ رہا ہے ایکولائی اور وہ پر بیکٹیو فیج بیکٹیریا کے اندر ہم فاسفورس 32 اس کے اندر داخل رہتے ہیں جب فاسفورس 32 جو کہ ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپ ہے جب وہ ڈی اینے کے اندر داخل ہوتا ہے تو ڈی اینے میں سے پھر روشنی ریڈی ایشن نکلنا شروع ہو جاتی ہے جیسا کہ ڈاڈ ڈاڈ لگے ہوئے ہیں یہاں سے ڈی اینے سے ایک ریڈی ایشن بہاں نکل رہی ہیں اب جب بیکٹیو فیج جب کسی بیکٹیریا کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو اپنا ڈی اینے اس بیکٹیو کے اندر داخل کر دیتا ہے جبکہ اس کے جو پروٹین کوٹ ہوتا ہے وہ باہر ہی دے جاتا ہے اب ڈی اینے اس کے اندر داخل ہو گیا اب ڈی اینے داخل ہوا ہے اس کے اگر تیادی فاسفورز موجود تھی اب فاسفورز کی جانسے جب ڈی اینے تھا وہ ریڈی ایشن کو بہاں نکالنا تھا وہ روشن تھا اب اس ڈی اینے نے بیکٹیریا کے اندر ڈیوائیڈ ہوا اس نے ملٹیپلائی کیا اور بہت سے بیکٹیو فیج سل کے اندر نہ دیئے اور ہر بیکٹیو فیج کے اندر ڈی اینے اپنا اپنا موجود تھا اور جو ہر ڈی اینے موجود تھا وہاں سے سل کے اندر موجود تھا تو اس نے ہم نے کہا ریڈیو ایکٹیویٹی اندستل تھی جو ریڈی ایشن بہاں نکل رہی تھی وہ سل کے اندر ہی ہم نے فاسفورس اور سلفر کو اس لیے استعمال کیا کیونکہ ہم نے یہ پتہ لگانا ہے کہ آیا کہ ان کریکٹرز کو ٹرانسفر کرنے کا ذمہ دار پروٹین ہے یا ڈی این ہے تو اس وجہ سے ہم نے سلفر اور فاسفورس کو استعمال کیا کیونکہ سلفر ہوتی ہے موجود ہوتی ہے جو فاسفورس ہوتا ہے دی اینے کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم یہ کنفرم کرنے کے لیے آیا کہ سلفر میز پروٹین کریکٹرز کو ٹرانسفر کرنے کا ذمہ دار ہے یا ڈی این ہے تو ایک سائٹ ہم نے ہی کر دی کہ فاسفورس ہم نے ڈی اینے کے اندر داخل کروائی ڈی اینے نے لائٹ شروع کر دی سیل کے اندر دوسری ایک اب جو ہم نے کہا سلفر 35 ریڈیو ایکٹیو ایسوٹوپ ہم نے بیکریو فید کے اندر داخل کروائی تو یہ کہاں گیا کیونکہ جو سلفر ہوتا ہے وہ پروٹین کوٹ کے اندر موجود ہوتا ہے بیکریو فید کے جب سلفر آیا جو کوڑ تھا اس بیکریو فید کا وہاں سے ریڈی ایشن نکلنا شروع ہوگی شوائی نکلنا شروع ہوگی اب ہم نے پیچھے پڑھا کہ جب بیکریو فید بیکریو پر اٹیک کرتا ہے تو اسی اپنا ڈی اینے بیکریو کے اندر داخل کرتا ہے جب پروٹین کوٹ باہر رہ جاتا ہے آج تو اگل کوڑ ہے یہ دین نے تو وہ بیکریو کے اندر چلے گیا ہے جب پروٹین کوٹ تھا وہ سیل کے باہر ہاں ہی رہ گیا اب سیل کے باہر ہی رہ گیا تو جوں پروٹین کوٹ باہر تھاığا سے ریڈی ایشن نکل نئی تھی ابیاں موجود تھا اب ڈین اے ملٹیپلائی کرے گا بہت سے بیکٹریو فیز بنائے گا ہر بیکٹریو فیز کے اندر ڈین اے موجود ہوگا لیکن ڈین اے موجود ہو ریڈی ایشن نہیں نکال رہا ہوگا کیوں کیونکہ ان کے اندر سلفر موجود ہے سلفر موجود ہوتا ہے پروٹین کوٹ کے اندر پروٹین کوٹ ریڈی ایشن کمیٹ کر رہا تھا جب بیکٹریو فیز نے اٹیک کیا بیکٹریو کے اوپر تو اس نے اپنے ڈین اے موجود دیا اب ڈین اے کے اندر لائے وہ جو سلفر تھا وہ پہنچا ہی نہیں تو پروٹین کوٹ ہی بھی تھا تو یہ ریڈی ایشن ایمیٹ نہیں کرے گا ڈین اے تو جو پروٹین لائے کو ایمیٹ کر رہا تھا وہ بیکٹریو کے سل کے باہر ہی رہ جاتا ہے تو سائنٹس نے دیکھا کہ جو پروٹین تھا وہ سل کے باہر ہی رہ گیا کیونکہ اس نے ڈیوائیڈ ہی نہیں ہوا تو جب وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوا وہ سل کے اندر ہی نہیں تھا تو وہ پھر کریکٹرز کو ٹرانسفر کرنے کے ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے تو اس نے یہاں سے نکالا نتیجہ نکالا کہ جو ڈین اے ہوتا ہے وہ کریکٹرز کو والدین سے بچوں کی طرف ٹرانسفر کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے پروٹین نہیں ہوتے کیوں کیونکہ جو پروٹین ہوتی ہے وہ بیکٹریو سل کے باہر ہی دے جاتی ہے جہاں سے وہ ریڈیئیشن نکل رہی ہوتی ہے وہ سائنس دار نے دیکھا کہ جو پروٹین کوڑھتا وہ سل کے باہر تھا جو چمک رہا تھا جبکہ جو ڈین اے تھا وہ سل کے اندر انہوں نے دیکھا جو کہ ریڈیئیشن کو نکال رہا تھا چمک رہا تھا اس سے انہوں نے نتیجہ نکالا کہ جو ڈین اے ہوتا ہے وہ سل کے اندر موجود ہوتا ہے وہاں پر وہ اپنی ریڈیو ایکٹیوٹی شو کرتا ہے اس وجہ سے ہم نے کہا کہ جو ڈین اے ہے وہ ذمہ دارے کریکٹرز کو والدین سے بچوں کی طرح منتقل کرنے کا تو اس لیے ہم کہتے ہیں ڈین اے ایزا ہیریٹیٹیری میٹیریل ڈین کیو